اس لیے اگر کوئی اہلے بحث سے ماتد رکھ رہے ہیں کہ دعوی تا ہے تو اس کو اپنی حال ہوا تھی کہ مجلس لگی ہو یہ باتیں ہو رہے ہیں اس نے بیٹھ دکا کہ سورج تو لنگیا وہ کہا بیٹھ باتیں بعد میں ہوں اگر نواز ہی نہیں ہم پڑھیں کیا ہے حضرت امیر المومن علیہ السلام میدان سفین میں پیس جن جنگ رہی اور یہ آخری رات کی لیلہ تلاری ساری رات نیزر تنواریں پکڑاتی رہی تا امیر المومنین نے تحجد کا وقت آیا فرض نماز بھی تحجد میدان میں شروع کریں پیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگوں نے کہا ہم پر مومین کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے اور وہ بھی نقلی آپ نے گنایا اللہ السلام علیہ السلام علیہ السلام بھئی اللہ کے بندو ہم تو یہ جنگیں لڑی رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں میں نماز آ جائے نماز کے لیے تو میں جنگیں لڑ رہا ہوں میں اپنی سلطنت پر جانا چاہتا ہوں کیا لانت پر جوں گا ایسا حکومت ماں میں تو نماز قیل کر کے لڑ رہا ہوں اگر نماز ہی میں پڑھوں گا میری جنگیں ساری دنیا ہی دن دے اس لیے خدا کے لیے جو عیمہ اہلِ بیدر علیہ السلام نے کیا سیل عمین صاحب رحمت اللہ علیہ السلام کی روگی غصو ہوگی آپ حیران ہوں گے کہ ہم سمجھ جائیں کہ جو رو بہت وقت نے ختم ہو دا یہ عقیدہ بالکل کفر ہے اسلام سے خارج رہوں کا صرف جگہ تبدیل ہوتا ہے شاہ صاحب آپ بھی وہاں ہیں اور یہ باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرما ہر حفظہ اور قارب کے عمال جو ہے امواز تر پیش ہوتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ریپورٹ جاتی ہے کہ تیری اولاد یہ نیک کام کر رہی ہے اور یہ برے کر رہی ہے اس لیے صحافہ اکرام نظمان اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ برا کام کرتا تو اس کو ہدیت کرتے تھے اس کا باپ کا نام لے کر کہ یا تو اب بھی اپنے باپ کی روک کو گنگین کر رہا کوئی شرم کر رہا ہے وہاں خبر جائے تو اچھی جائے اور شہیدوں کے باڑے میں تمہاراں بڑی رہتے ہیں اللہ نے کہا جن کے سر کرتا تھے تو انہوں نے سمجھے مر گیا مرے نہیں ہیں وہ اس دنیا سے بہتر دنیا میں چلے گا وہاں زندہ ہیں پرہینہ جو رب نے انہیں دیا اس پر خوش ہو رہا ہے اور جو ابھی ان کے ساتھ جا کر نہیں ملے ان کی اولاد یا دوست ان کا حال معلوم کر کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اب یہ سر آتے پڑھتے ہیں آہ ملیں گے اس لیے کام وہ کرو اگر سواب پہنچانا ہے تو یہ پڑھنے پرانے کی باتیں بھی ٹھیک ہیں جتنا دیتے ہیں پڑھو مگر اصل یہ ہے کہ جو ان کے خلق ہیں اولاد ہیں وہ کام اچھے کریں کہ شاہد صاحب کو خبر مرے تو خوش ہو کہ الحمدللہ میرے بچے نہ صحیح راستے پر چل رہا ہے یہ ہونا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے حدایت فرمائی اس میں آپ دیکھیں ہمارلی کیسے نہیں ہوئے اب میرے سامنے منظر ہے ایک روایت کے انتابگئی جمادل آتا ہے جمادلہ پڑھتے ہیں جمادلہ میں درست کرتا رکھا ہوں کہ یہ لفظ بھئی عربی زبان میں جمادہ ہے جمادہ کوئی لفظ نہیں ہے جمادہ جین پر ٹیس ہے دار کی آگے عرب کھڑا جمادہ جمادل اولا جمادہ صاحب اس کی تین تاریخ کی جس کو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار فیضہ بن سایر جنب فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ کی انتابگئی اس مہینے کی اس جان کی تین تاریخ تھی اور امیر المومن علیہ السلام دردفن کرنے سے بھارت ہوئے اب دو مہینے سے دو مہینے ہیں تو صرف ہوئے تھے کہ امیر المومن علیہ السلام ایک طرف رسول اللہ کو لہت میں ادار کرتے تھے جن سے پیارا امیر المومن کی نظر میں کوئی تھا بھائی تھے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اور یہ شرف حضرت تعالیٰ علیہ السلام کو ملا رسول اللہ نے زندگی میں کہہ لیا تھا کہ مجھے غسر اور کفن دینے کیلئے کوئی کوشش نہ کرے آپ اس نے خام ہاتھ ملتو گئے مجھے غسر اور کفن میرا بھائی دیں امیر المومن علیہ السلام نے غسر دیا فضل بن عباس ان کے ساتھ تھے پتہ عباس نگرانی کر رہے تھے اور لوگ پانی مہیا کر رہے غسر دیا لید میں امیر المومن اپنے ہاتھوں سے اتارا اور اب کچھ مہینے بعد جب فاطمہ کو زہرہ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے لید میں اتارا تو اس وقت جو اشار پڑے ان میں سے ایک شعر میں پڑھ لیتا ہوں کہ کس طرح ہم یہ اتماع کیے بیٹھیں کہ ہم یہاں رہنگے آپ نے پڑھا کہ میرا ایک کے بعد دوسرے کو گم کر دینا کہ رسول اللہ میرے ہاتھوں سے گئے اب فاطمہ گئی صاف بسارہ دنیا والوں کو کہ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا اگر ہمیشہ رہنا ہوتا دنیا گھرک سے پائندہ بودے اب القاسم محمد زندہ بودے اگر یہاں رہتا رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے ہیں میں اب بھی وہاں مگر ہم سے سے چاہیے صحابہ کرام لوگتے رہ گئے ہیں اور جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ لو میرا دیلار کر لو برنا بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک سر جائے گا کہ اپنا مار اور اپنی ساری دورت سرز کر کے میں حضور کا چلا دیکھ رہا ہوں موقع نہیں ملے گا ہم میں سے کتنے روتے ہیں کہ خواب میں حضور کو دیکھ رہا وہ بیلاری میں دیکھنا تو کجا رہا اب بیچھارے ترلے کرتے ذکر بتاؤ تو دروش ہی پڑھو تینوں صفنے آنڈے وچھ بیکھنڈی میں سونے علمیاں راپتاں لے تینوں صفنے آنڈے وچھ بیکھنڈی میں سونے علمیاں راپتاں لے کئی باری ترلے مارے میں میں آنڈے بوے چوٹھا جان بودھ کے رنکھیں پانکچی ہیں کہ شاید حضور نظر آل پہلے میں نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے زفن کر دیا اب سیدہ تو نسائرہ جنہ کو زفن کر رہا ہوں اس سے پتہ چل گیا کہ دنیا رہنے کی جگہ میں یہ چھوڑنی پڑے گی